بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودری بے سے لائف ہوں آپ کے ساتھ میں سعودری بے جدہ سے لائف ہوں میں ابھی پاکستانی سفارت کھانے سے آ رکھا ہوں کچھ معاملے کو لے کر وہاں پر موجود تھا تو برحال ابھی یہ جدہ کانسلیٹ کی ٹیم کے مطلق ہی ایک اہم اپ ڈیٹ ہے میں آپ کو میں نے بولا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں آپ کا اکامہ ختم ہے حروب ہے مطلوب ہے یا آپ کے کفیل اکامہ نہیں لگا رکھا ہے کفیل نے آپ سے پیسے لے لی ہے کھا گیا ہے آپ یہ جو بھائی کانسلیٹ کی ٹیم ہے جدہ کی ان سے مل سکتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے ٹھیک ہے آپ کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے ان سے ضرور ملیے گا اپنے مسئلے کا حل پوچھئے گا یا تو وہی پار یہ بولیں گے کہ آپ ایسا کریں یہ پیپر جمع کرویں یہ کریں وہ کریں یا آپ کو بہترین قسم کا مشورہ دی ایک خود سے لڑکا ایک پاکستانی دیکھ کے آیا ہوں جو اندر بھائی ان سے مسئلہ تھا اسے وہ پوچھ رہا تھا میں بھی مسئلے کی صورت میں ہی موجود تھا تو برحال وہ لڑکا یہ پوچھ رہا تھا کہ کفیل نے پیسے لے لی ہے کسی بندے کے تھرو میں نے پیسے دی ہے ٹھیک ہے جی میرے فگر پرنٹ فیل لے لی ہے دس ہزار ریال کے تو ابھی میرا یہ کامہ نہیں لگا رہا ہے تو وہ ان کو بول رہے تھے کیا گیسے کہ آپ مکتبے عمل چلے جائیں اپنے کفیل کے اوپر کیس کریں یوں بھی اس کو بہترین قسم کیا کہ مشورہ دیا جا رہا تھا آپ ان سے مل سکتے ہیں ابھی آپ کو یہاں پر میں آپ کی سکرین کے اوپر دکھا دیتا ہوں مکمل پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں میں کانسلر جنرل آف پاکستان جدہ ملان کانسلر ٹیم کی مدینہ منورہ میں آمد آپ مدینہ منورہ میں ہیں یا مدینہ منورہ کے کہیں بھی نزدیک ہیں تو آپ ان سے جا کر مل سکتے ہیں طریق چودہ تو پندرہ جنوری ہے جی دوہزار بائیس بروز جمع اور ہفتہ جمع المبارک چودہ جنوری کو بھائی جو اگر بات کریں تو صوبہ ساڑھے آٹھ سے ساڑھے آرہ بجے تک یہ لوگ بیٹھیں گے اور دوپہر دھائی بجے سے پانچ بجے تک شام یعنی کہ پانچ بجے تک بیٹھیں گے اگر ہفتے والے دن کی بات کریں پندرہ جنوری کو تو صوبہ ساڑھے آٹھ سے بارہ بجے تک دوپہر یعنی کہ بارہ بجے تک یہ لوگ بیٹھیں گے مقام مدینہ منورہ میں پاکستان ہاؤس مدینہ منورہ رابطہ نمبر آگے لکھا ہوا ان کا آپ پڑھ سکتے ہیں خود سے بھی ماسک بگر کا استعمال کر کے جائیے گا اپنے میں نے آپ کو مسائل بتا دی ہیں کوئی بھی کسی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے خاص کار آپ کے اقامیں ایکسپائر ہیں یا حروب ہے تو ضرور ملیے آپ اپنے خروج نہائی کے لیے پیپر بگرہ جمع کروا سکتے ہیں اور جدہ سے باہر کا اگر آپ کا کفیل ہے تو پھر آپ کا بھائی خروج نہائی بگرہ بہت جلد لگایا جا رکھا ہے جدہ کے لسٹیں لمبی ہیں تھوڑا رش لگا ہوا ہے اس لیے جدہ میں تھوڑا تخیر ہو رکھی ہے